اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل ایم ویفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیو موبائل ایس تری کے ایف آر پی کے بارے میں جیسے کہ آپ دوستوں کو بتا ہے کہ ہارڈ ریسٹ کرنے سے گوگل اکاؤنٹ کی ویریفکیشن آ جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چیتن انفو آیا ہوئے تو آپ نے اس کا گوگل آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیکس جو ہے اس کو دبانے سے نیکس نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ نے کی بورڈ میں ایڈ دی ریٹ آپ کو تین چار سیکنڈ دبا کے رکھنا ہے اس کے بعد انڈرائیڈ کی بورڈ والے اکشن کو اپن کر لینا ہے آگے ٹیکسٹ کریکشن میں آگے پھر پرسنل دکشنری میں آپ نے جانا ہے پرسنل دکشنری میں جا کے آپ نے انگلیش پہ کلک کرنا ہے پھر سرچ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وائس تو وائس انپوس سیٹنگ میں آپ نے جا کے ٹیکس ٹو سپیچ اوٹپوٹ وہاں پہ ایک سیٹنگ کا نشان بنا ہوگا وہاں پہ آپ نے جانا ہے تو آگے آپ نے انسٹال وائس ڈیٹا پہ جا کے اوپر کونے میں تین ڈاٹس ہوں گے وہاں سے آپ نے اوپن سورس لیسن سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کسی بھی لفظ کو تھوڑا سا دبا کے رکھنا ہے چار پانچ سیکنڈ کے لیے تو اس کے بعد اوپر کونے میں سرچ کابشن آجائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے آگے آپ نے کوئی اپنا بروزر جو ہے وہ اوپر سرچ باہر میں سرچ کرنا ہے بروزر کوئی بھی بروزر آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میں بروزر سرچ کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے جے ڈاٹ جی ایس سلیش نائن آئی بڑا لکھنا ہے اس کے بعد فور پھر ڈبلیو پھر بڑا لکھنا ہے تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس لنک کو اوپن کریں گے تو آگے کچھ سیکنڈ کا ایڈ چلے گا تو آپ نے ایڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سکپ کر دینا ہے تو سکپنگ کے بعد آپ کو ایک اپی کے فائل ملے گی جس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسا کہ یہاں پہ اس کو سکپ کیا تو سکپنگ کے بعد آپ نے جو آگے آپ کے سامنے یہ فائل آ جائے دی یہ تقریباً یہ نیجی ٹیپ کھل گئی ہے تو یہ تقریباً ہے چار شہر یا چہتر ایم بی کی تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا لنک بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھوں گا تو دوستو اگر آپ کے پاس اس کا لنک نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آری ویڈیو میں تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے لنک لے سکتے ہیں میں نے وہاں پہ بھی دیا ہوا ہے تو یہ لنک دونوں جو ہیں میں نے ڈسکرپشن میں دے دی بھی ہیں آپ وہاں کافی کر سکتے ہیں تو j.gs.9 i بڑا لکھنا ہے اس کے بعد سور اور آر جو ہے وہ بھی بڑا لکھنا ہے یہ لکھ کے آپ نے گو کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے تو آگے پھر پانچ سیکنڈ کے ایڈ چلے گا تو وہ پانچ سیکنڈ کے بعد آپ نے سکپ والا بٹن دبانا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ سکپ اور ایڈ سکپ کر کے آگے اسی طرح کا ایک فائل دوبارہ آ جائے گی یہ ایک شریعہ سکارہ ایم بی کی ہے تو اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں ڈاؤنلوڈ ہوگی تو دوستو اب آپ نے یہاں پہ بروزر سرچ کیا تھا بیک کر کے لے آنا ہے وہاں پہ آپ نے فائل مینیجر سرچ کرنا ہے یہ فائل مینیجر آ گیا ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں پھون سٹال میں جا کے آگے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں جائیں گے تو یہ دونوں فائلیں پڑھی ہیں پہلے آپ نے انڈرائیڈ 5 ایکس ایکس والی فائل جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے یہ نیچے پڑھی ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے دوسری فائل جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے یہ جب انسٹال ہو جائے گی تو اس پہ آپ دیکھیں گے یہاں اوپن والا آپشن نہیں آئے گا صرف ڈن والا آپشن آئے گا اوپن والا آپشن جو ہے وہ ہائیڈ ہوگا صرف ڈن والا آپشن سامنے آئے گا یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ڈن والا آپشن آئے اس کو کریں گے آپ اکاؤنٹ لوگن جو ہے اس کو اوپن کر کے انسٹال کرنا ہے یہ فائل پی بائی پاس کرنے کے لئے تو جیسے یہ انسٹال ہوگا آپ نے یہاں پہ اوپن کر لینا ہے کیونکہ اس میں اوپن والا آپشن بھی آئے گا تو اوپن کرنے کے بعد آگے آپ دیکھ سکیں گے کیا ہوتا ہے یہ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اوپن کرنی ہے اور اوپن کرنے کے بعد اوپر تین ڈارٹس بنے ہوں گے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور سائن این بروزر کر لینا ہے یہاں پہ میں اپنی آئی ڈی لگاتا ہوں تو کوئی بھی آپ آئی ڈی لگا سکتے ہیں یہ نہیں جو اس میں لگی ہوئی کہ وہی لگانی ہے جو بھی آپ کے پاس لئے آئی ڈی ہے جو آپ اتمال کر goinتے ہیں جسما آپ کو چوت پاتا ہے وہ آپ اپنی ائی سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں پہ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کٹ کر دیتا ہیں یہ آئی ڈی میں نے لگا دیئے اور یہاں پہ اب اس کا پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے تو پاسورڈ جو ہے وہ بھی میں لگا دیتا ہوں تو دوستو پاسورڈ میں نے لگا دیا ہے اب جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن این جو ہے وہ ہو رہی ہے سائن این جو ہے یہ ہونے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جس جو ہے اپنا موبائل جو ہے اس کو ریبوٹ کر دینا ہے یعنی کہ ری سٹارٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے آگے جب آپ ری سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا فون تو پھر وہی اسی ویلکم پہ آکے کھڑا ہو جائے گا تو دوستو پریشان نہیں ہونا یہ ایرو کو دبائیں گے آگے پھر سکپ اگر سیم ڈالی ہے تو یہ اپشن نہیں آئے گی اگر سیم نہیں ہے تو پھر سکپ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ دوستو تقریباً دو منٹس انہوں نے لکھا بھی ہے تقریباً دو منٹس لگ سکتے ہیں تو یہاں دوستو تقریباً دو منٹس لگیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چیکنگ کنیکشن ہے اس کے بعد یہ سوفٹر اپ ڈیٹ کا اپشن آئے گا سوفٹر اپ ڈیٹ تھوڑے دیر ہوتا رہے گا اس کے بعد دوبارہ سے گوگل کا کچھ آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اکاؤنٹ ایڈڈ آ گیا ہوئے اب یہاں سے آپ نے نیکس کرنا ہے کوئی اکاؤنٹ نہیں ڈالنا کوئی کچھ نہیں کرنا آپ کا اکاؤنٹ لگ چکا ہے بس آپ نے نیکس والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کا موبائل کا جو ایف آر پی ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ اکاؤنٹ جیسے کہ پہلے ہم لگا چکے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے ویسے ہی نارمیلی جس طرح نیکس نیکس کرتے ہیں اس طرح آپ نے نیکس نیکس کرتے جانا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک جو کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی